آپ سب کو سپر تھمبل کی چینل کی طرف سے خوش آمدید اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی کہ بچوں کا ڈرافٹ آسان طریقے سے کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے اور اس ڈرافٹ سے آپ کئی خسم کی فراغ یا کورتیز اپنے بچوں کے لئے ڈیزائن کر سکتے ہیں میجرمنٹس کے لئے آپ میری پچھلی ویڈیو کو ریفر کیجئے اس میں ایک سے دس سال کی بچیوں کا میجرمنٹس بتایا گیا ہے ڈرافٹ کو جب ہم پیپر پر بناتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اسے کئی بار استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ہر وقت پھر سے کپڑے پہ میجرمنٹس لے کر بنانے کی ضرورت نہیں یہ آسان طریقہ ہے اور وقت بھی اس میں کافی اپنا ضائع نہیں ہوگا تو چلے شروع کرتے ہیں پیپر کی اوپر کی طرف سے ہاف انٹ چھوڑ کر ایک لائن بنائیں اس لائن سے بچی کی فل لینڈ لیجئے یہاں پر میں نے 24 انچ لیا ہے اور اسے مارک کریں اس مارکنگ سے ایک لمبی سیدھی لائن بنا دیں اوپر کی لائن پر آدھا شولڈر کا میجرمنٹ مارک کریں مثلاً اگر شولڈر 9 انچ ہے اس کا آدھا ساڑھے چار انچ ہوگا مارک کریں اور اس مارکنگ کو نختے کی لائن بنا دیں جسے گائیڈ لائن کہتے ہیں اس گائیڈ لائن سے دوبارہ آدھا شولڈر جو ساڑھے چار انچ ہے مارک کریں اس نشان سے دوبارہ سیدھی لائن بنائیں اوپر کی گائیڈ لائن جو ہم نے بنائی تھی اس گائیڈ لائن سے ایک نیچے کی طرف گائیڈ لائن بنائیں اب یہ لائن پر ایک چوہتائی چیسٹ پلس ایک انچ مارک کریں اگر چیسٹ ٹوئنٹی ٹو ہے ایک چوہتائی ٹوئنٹی ٹو کا ساڑھے پانچ انچ ہوگا ساڑھے پانچ انچ پلس ایک انچ ساڑھے چھ انچ ہوگا تو یہ لائن پر ساڑھے چھ انچ پر مارکنگ کر دیں کمر کی لیندھ میں نے یہاں پر نو انچ لی ہے جو آپ اوپر کی لائن سے میجر کریں گے اس نشان پر پھر دوبارہ سیدھی لائن بنائیں اور وہ لائن پر میجر کریں ایک چوہتائی ویسٹ پلس ایک انچ اگر ویسٹ بیس ہے ایک چوہتائی پانچ انچ ہوگی پانچ پلس ایک انچ چھ انچ چھ انچ پر مارک کریں اب ہم کمر سے تین انچ نیچے جائیں گے یہ کمر اور ہپ کی بی کی درمیان لیندھ ہے مارک پوائنٹ سے سیدھی لائن بنائیں اس لائن پر مارک کریں ایک چوہتائی ہپ پلس ایک انچ اگر ہپ ہے 24 انچ تو ایک چوہتائی 24 کا ہو جائے گا 6 انچ 6 پلس ایک انچ سات انچ مارک پوائنٹ پر ایک لائن بنائیں اب ہم سائیڈ میں ویسٹ اور ہپ کو ملائیں گے اس کے لئے میں ہپ کرو سکیل یوز کر رہی ہوں کرو کے حصے کو اوپر ویسٹ کی پوائنٹ پر رکھیں اور ہپ کی پوائنٹ پر دونوں کو میچ کریں چیسٹ کی لائن اور ویسٹ لائن کو سیدھی لائن سے ملا دیں جو کرتی کی لمبائی تھی وہ پوائنٹ پر جسے ہم لائن کہتے ہیں اس پر ایک چوہتائی ہپ پلس 3 انچ مارک کریں گے مثلا اگر ہپ 24 انچ ہے ایک چوہتائی 24 کا 6 انچ 6 پلس 3 انچ ہو جائے گا 9 انچ اسے پھر مارک کر دیں ہپ کے پوائنٹ اور ہم لائن کے پوائنٹ کو ملا دیں اب جاتے ہیں نیک لائن کی طرف بچوں کی نیک کی چوڑائی یوزلی دیر انچ سے لے کر 3 انچ تک ہوتی ہے آپ اپنے بچوں کے کوئی بھی کورتی سے میجر کر سکتے ہیں یہ یہاں پر میں نے لیا ہے 1 3 4 انچ شولڈر کی آخری پوائنٹ سے 1 4 انچ یعنی 1 4 انچ نیچے کی طرف آ کر لائن پر مارک کریں یہ پوائنٹ اور نیک کی چوڑائی کی والے پوائنٹ کو ایک سیدھے لائن سے ملا دیں میجرنگ ٹیپ کو نیک کی چوڑائی پر رکھ کر ڈائیگنیلی میجر کریں فرنٹ نیک کو میں نے لیا ہے 4 انچ اور بیک نیک کو لیا ہے 2 3 4 انچ مارک پوائنٹ سے سیدھی لکھینیں بنائیں اور انہیں ملا دیں اب یہ یلو ڈوت سے آپ آدھا انچ ڈائیگنیلی اوپر کی طرف مارک کریں اب ہم آگے اور پیچھے کا آم ہول بنائیں گے اور اسے ہم کوئی سکیل کا استعمال نہیں کریں گے سنس یہ بچوں کا ہے اور ان کی کوڑتی یا فروک میں فٹنگ زیادہ نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم اسے بس اپنے ہاتھ سے فری ہنڈ ڈروائنگ کریں گے فرنٹ آم ہول کے لیے آپ بس تھوڑا سا اندر کی طرف جائیں اور ہم اسے الگ کلرز میں مارک کریں گے تاکہ ہم سامنے کا اور پیچھے کا آم ہول کو ڈیفرنشیٹ کر سکے اب میں ڈرافٹ پر پورا لیبل کر رہی ہوں کٹنگ اب ڈرافٹ کو کٹ کریں گے شروع ہم لائن سے کر رہی ہوں ڈرافٹ کو پہلے ہم لائن سے کٹ کریں جب آپ اس کے اندر کی طرف آئیں گے تھوڑا سا کرو بنائیے یہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ کوئی کرتی میں نوک نہ نکلے کرتی کے چوک کے لیے ہپ کے پوائنٹ پر مارک کریں پھر سائٹ کی کٹنگ نیک پھر شولڈر اور بیک آم ہول پچھے کے آم ہول کو کٹ کریں نوچس ڈرافٹ پر نوچس لگائیں چھرے اب ہمارا بچوں کا بیسک بلوک تہیار ہے اب سلیف بلوک بناتے ہیں پہلے پیپر کو فولڈ کریں اوپر کی طرف سے ہاف انچ چھوڑیں اور سلیف کی لمبائی مارک کریں اب میں نے یہاں پر ہٹین انچ یوز کیا ہے سیدھی لائن بنا دے اوپر کی لائن پر آدھا شولڈر پلس ایک انچ مارک کریں اگر شولڈر نو انچ ہے تو آدھا ساڑھے چار انچ ہو جائے گا اور چار انچ پلس ایک انچ ساڑھے پانچ انچ اوپر کی لائن کی طرف سے نیچے دو انچ لیں اسی سلیف کیاپ کہتے ہیں یہ میجیمنٹ آپ کو میجیرنگ چارٹ میں مل جائے گا اس مارک پر آپ سیدھی لائن بنا دے اور پھر انہیں گائیڈ لائن بنا دے نیچے کی جو سلیف کی ہیم لائن ہے وہاں پر ہاف آف رسٹ راؤن لیں گے اگر رسٹ راؤن چھ انچ ہے اس کا آدھا تین انچ ہوگا دونوں کو لائن سے جوائن کر دے اوپر کی طرف سے ایک ڈائیگنیل لائن بنائیں اس کا ہاف پوائنٹ بیچ کا پوائنٹ میں نکالے اور پھر دوبارہ فری ہینڈ سے سلیف کی کرو بنائیں فرنٹ کرو کے لیے پہلے اوپر کی طرف سے شروع کریں جو پیچھ کا پوائنٹ ہے اسے پاس کریں اور پھر تھلکہ سا نیچے لے کر آخر تک آ جائیں اسے ایک کلر میں بنا دوں گی تاکہ آگے اور پیچھے کے کرو میں کنفیوز نہ ہو پیچھے کے کرو پس سیم رہے گا پس تھوڑا سا اوپر کی طرف سلیجئے کٹنگ ڈرافٹ کو پہلے پیچھے کی آم ہول کی طرف سے کٹ کریں پھر نیچے کی ہیم لائن اور پھر سائیڈ اس پر میں ہاف انچ اور تری فوت انچ کی مارکنگ کر رہی ہوں ڈرافٹ کو کھول کر سامنے کے کرف کو کٹ کریں ڈرافٹ کو لیبل کر دیں اور اس کی ڈیفرنٹ لینڈ پر نوچس لگائیں چلے اب سلیف بھی تیار ہو چکا ہے دوستو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اسے فالو کریں اور اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی آئے آپ پلیس مجھے ایمیل کریں اور یہ ڈرافٹ تیار کر لیں کیونکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم یہ ڈرافٹ استعمال کر کے کہی طرح کے بچوں کے کورتیس یا فروگز ڈیزائن کریں پلیس میرے چینل کو سبسکرائب لائک کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں